سمجھ رہا؟ لیگل کاروئی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک فرد نے کچھ نقصان کیا سو لوگوں کا پیسہ لیا اور پیسہ پہلے تو یاد رکھئے اگر یہ واقعے میں شریعہ کمپلائنس تھا تو آپ کو اب گھاٹے میں بھی شریک ہونا پڑیں گا گھاٹے میں تو کیس نہیں کر سکتے آپ کسی پر فائدے میں تھے تو لڈو کھا رہے تھے آپ گھاٹے میں آگے تو کیس کریں گے تو درست نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی فراڈ تھا ہاں فراڈ دیکھیں میرا لفظ شریعہ کمپلائنس بزنس میں لس ہوں گا اور آپ کیس کریں گے تو آپ ظلم کر رہے مطلب آپ سوٹ کے خیال ہے اس لیے کہ آپ سوٹ کھا رہے تھے پھر اس کا مطلب آپ کسی منافع پسند تھا گھاٹے میں پارٹ نہیں لیں گے اس کا اور کیس کریں گے اس پر نہیں لیکن فراڈ تھا جھوٹا تھا جھوٹی سکیم چلاتا تھا اب پتا چلا سب ہونے کے بعد گھاٹا نہیں ہوا اس کو جھوٹا تھا وہ فراڈ تھا وہ دھوکہ دے رہا تھا وہ تو لیگل کاروائی کیجئے سنسبلی کیجئے ہوش ہواس میں اچھے سے کیجئے ایک کمپنی کا ایک مالک تھا سو لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا اس کمپنی کے اندر اب اس پر کیس سمجھ لی جائے وہ کرنا ہے اور پہلا ایک آدمی جوش میں اٹھا اور پچیس دار روپے والے نے کیس کر دیا جا کر جناب پچیس دار نے کیس کر دی چونکہ ان کی بہت لمبی پہشان تھی یہ تھی وہ تھی فلانتے 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 آپ نے خود اس فراڈیے کو آسان موقع دیا پچیس دار کیس پہلے پڑ جائیں گا وہ جل میں جا کے بڑھ جائیں گا آران سے جب تک پچیس دارہ کیس کلیر نہیں ہوتا اگلے پچیس لاکھ والے کا انویسٹ کیس ہی نہیں لیں گی کرے غلطی سنسبل ہی جاتے تو کیسا ہوتا سو انویسٹر ملتے کمپنی سے پچاس ملتے تیرا کتنا اور سب لکھتے ایک ڈاکیمنٹ بناتے اور ایک ساتھ پچاس ملکے ایک کیس دالتے ہی مضبوط کیس بنتا اس میں بڑا فراڈ ثابت ہوتا کہ سب پچاس انویسٹرز کا ملکے ہو گیا پانچ کروڑ روپیا ابھی پچیس دارہ والا جوش میں آیا سب سے پہلے بھاگا اور کیس دال دیا آپ نے خود فراڈ کرنے والے کو ڈھیل دے دی اب وہ پچیس دارہ کیس میں جیل چلا گیا وہ بولتا میں کو بھائر آنیش مت دو میرا کیس لڑوش مت میں آرام سے اندر زندگی گزارتا چونکہ ابھی پانچ کروڑ والا بیٹھا ہوا ہے بھائر تو ابھی پچیس دارہ والے کی وجہ سے اندر آرام سے رہو تو سینسبلی ہونا کیس لیگل کاروائی بہت ہوشاری کے ساتھ کس پر لیکن فراڈ اور پانزی سکیم والوں پر جو گھاٹے اور منافع اسلامی بنیاد پر آپ نے کیا تھا اور گھاٹا ہونے کے بعد آپ اس پر کیس کر رہے ہیں یہ تو بلکل غیر شرع ہوں گا لیکن وہ فراڈیا تھا وہ دو کے بعد تھا وہ پانزی سکیم تھی اس نے جھوڑ بولا اس نے سب کو جھوڑ کیا اس نے سود دیتا تھا آپ کو اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ضرور لیگل کاروائی کریں مضبوط لیگل کاروائی کریں اچھی لیگل کاروائی کریں صحیح لیگل کاروائی کریں عقل کے ساتھ لیگل کاروائی کریں جوش میں آکے ہوش مت کھوئیے موسیقی